اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے سائیکل پر پیڈل مارنے سے آپ کی صحت صحیح راستے پر آ سکتی ہے آج وشو سائیکل دبس ہے اور اب ہم اسی کے بارے میں آپ کے لیے ایک خاص وشلیشن لے کر آئے ہیں آپ ویسے تو سائیکل کے بارے میں کبھی چرچا بھی نہیں کرتے ہوں گے سائیکل آپ کی ہمسفر ہے آپ سب کے گھروں میں سائیکل آج بھی ہوگی یا کبھی نہ کبھی ضرور رہی ہوگی لیکن آپ نے کبھی سائیکل کو ٹھیک سے جاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی آج اس موقع پر کیندریہ کھیل منتری انوراک تھاکور نے دلی میں ایک سائیکل ریلی نکالی اور لوگوں کو سائیکل چلانے کے لیے پریڈ نہ دی وش 2018 میں سنیوکتراشت مہاصبہ نے 3 جون کو وشو سائیکل دیوس کے طور پر منانے کی شروعات کی تھی اور اس کا مقصد سائیکل چلانے کے پرتی لوگوں میں جاگروختہ بڑھانا ہے اور آج اگر بھارت کے کھیل منتری خود اگر سائیکل چلاتے ہیں اور باقی کے سانسد اور باقی کے منتری خود اگر سائیکل چلاتے ہیں اور باقی کے سانسد اور باقی کے نیتا بھی سڑکوں پر اس طرح سائیکل چلا کر نکلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار اسے گمبیرتا سے لے رہی ہے یہ سب صبح صبح چھے ساڑھے چھے بجے سائیکل چلانے کے لیے نکلے ان کا سب کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سائیکل چلانے کے لیے پریرت کر سکیں سائیکل چلانے سے آپ کے سواستے کے ساتھ ساتھ پریابرن کو سوچ رکھنے میں بھی بہت مدد ملتی ہے اور کورونا وائرس کے بعد سے اب یورپ کے زیادہ تردیشوں میں سائیکلنگ کا چلن بہت بڑھ گیا ہے اور اٹلی میں تو سائیکل خریدنے والوں کو سرکار ساٹھ پرسنٹ تک کی سبسڈی بھی دے رہی ہے سائیکل صرف کہیں آنے جانے کے لیے کام نہیں آتی بلکہ اس کے اور بھی کئی فائدے ہیں جو شاید آپ نے سوچے نہیں ہوں گے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ سائیکل چلانا ایک سمپونڈ ویعیام ہے جو پورے شریر کو سوست رکھنے میں مدد کرتا ہے ایک گھنٹے سائیکل چلانے سے آپ آٹھ سو کیلوریز تک برن کر سکتے ہیں یعنی سائیکل چلا کر آپ پوری طرح سے فٹ رہ سکتے ہیں سائیکل چلانے سے شریر کی روغ پرتیرودک شمتہ بڑھتی ہے پیروں کی ماسپیشیاں اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں سائیکل چلانے سے سانس لینے میں آ رہی سمسیاؤں سے بھی آپ کو راحت ملتی ہے اور روزانہ سائیکل چلانے والوں کو دل کی بیماریاں نہیں ہوتی روزانہ اگر آپ سائیکل چلاتے ہیں تو آپ کا میٹیوبولیزم بہت اچھا رہتا ہے بہتر رہتا ہے سائیکل چلانے سے تناو اور انگزائیٹی بھی آپ کے شریر سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گی اگر آپ روز سائیکل چلائیں تو اگلا فائدہ یہ ہے کہ سائیکل چلاتے وقت جو ہے جب آپ سائیکل چلاتے ہیں تو اس سے پروڈوشن نہیں ہوتا یہ دھوا نہیں چھوڑتی کیونکہ اس میں کوئی انجن ہی نہیں ہے جو اصلی انجن ہے جسے چلتی ہے وہ ہے آپ کا فیٹ آپ کا فیٹ برن ہوتا ہے تب سائیکل چلتی ہے اور سوچئے کتنی اچھی بات ہے کہ آپ جس فیٹ کو اصل میں جلانا چاہتے ہیں سائیکل اسی فیٹ کو جلا کر اس کا ایک اندھر منا لیتی ہے ایک طریقے سے اور پھر سائیکل چلتی ہے اس سے آپ کو دونوں فائدے ہیں آپ جہاں جانا چاہتے ہیں پہنچ بھی جائیں گے اور آپ کا فیٹ بھی برن ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے پریعاورن کو بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی پروڈوشن نہیں ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سائیکل چلتے وقت آواز نہیں کرتی یعنی یہ دھوانی پروڈوشن سے بھی آپ کو مکتی دیتی ہے اس میں کوئی آواز نہیں ہے کوئی پروڈوشن نہیں ہے کوئی دھوان نہیں ہے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ سائیکل کو پیٹرول اور ڈیزل کی ضرورت نہیں ہے یعنی اس میں کوئی خرچ نہیں ہے جیسا ہم نے آپ کو بتایا یہ چلتی ہے آپ کے فیٹ سے اور آپ کا فیٹ جتنا زیادہ جلے گا آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا آپ کو شاید پتہ نہیں ہوں گا کہ دنیا کی پہلی سائیکل میں نہ تو پیڈل تھے اور نہ ہی بریک تھا سائیکل کا اتیاس لگ بھگ دو سو تین ورش پرانہ ہے سائیکل کا عوشکار جس دور میں ہوا اس دور میں گھوڑے یا گھوڑا گاڑی ہی یاتا یاد کے سادن تھے لیکن گھوڑوں کی صحت ان کی عمر اور ان کے کھانپان پر بہت دھیان دینا پڑتا تھا یہ بہت کھرچیلا کام تھا جس کے بعد 12 جون ورش 1817 کو جرمنی کے مشہور عوشکارک کارل وان ڈریز نے پہلی بار ایک سائیکل کا نرمان کیا اور تب اس سائیکل کو سائیکل نہیں کہا جاتا تھا بلکہ اس کی جگہ لوف مشین لوف مشین رننگ مشین یا ویلو سپیٹ جیسے شبد سائیکل کے لیے استعمال ہوتے تھے اس سائیکل کو یہ کہہ کر پریباشت کیا گیا کہ یہ ایک ایسی مشین ہے جس میں دو پہیے ہیں اور یہ بینا گھوڑوں کی مدد سے چلائی جا سکتی ہے یہ تھی پہلی سائیکل کارل وان نے اس وقت اپنی بینا پیڈل اور بینا بریک والی سائیکل سے 14 کلومیٹر کی دوری تیہ کی تھی اور اس تصویر میں آپ دیکھ پائیں گے کہ دنیا کی پہلی سائیکل کیسی دکھتی تھی دیکھیں آپ دنیا کی پہلی سائیکل کچھ اس طرح کی تھی اس میں دو پہیے تو تھے لیکن اسے چلانے والے انسان کو اپنے پیروں سے ہی اسے دھکیلنا ہوتا تھا اور اپنے پیروں سے ہی روکنا بھی ہوتا تھا یعنی وہ بریک کی جگہ بھی اپنے پیروں کا ہی استعمال کرتے تھے دنیا کی پہلی سائیکل میں بریک ضرور نہیں تھے لیکن تب بھی لوگوں کو اس میں بھوشہ دکھائی دیا اور اس میں الگ الگ سمیہ پر کئی بدلاب کیے گئے جیسے ورش اٹھارہ سو انتر میں جو سائیکل آئی اس میں پہلی بار بینہ چین والے پیڈل لگائے گئے اس سمیہ یہ پیڈل سائیکل کے سامنے والے پہیے میں لگے ہوتے تھے جسے لمبی روڈ کے ذریعے پچھلے والے پہیے سے جوڑا جاتا تھا اس سائیکل کو ٹو ویل ویلو سپیڈ کہتے تھے اور اس میں پچھلا پہیا آگے والے پہیے سے کافی بڑا ہوتا تھا اس کے بعد ورش اٹھارہ سو ستر میں ہائی ویل بائسیکل آئی اور اس سائیکل کا اگلا پہیا پچھلے والے پہیے سے کافی بڑا تھا اور اس میں بھی بینہ چین والا پیڈل لگائے گیا حالانکہ ورش اٹھارہ سو نبے میں پہلی بار چین والی سائیکل بنی اور اس سائیکل کو تب سیفٹی بائسیکل کہا گیا کیونکہ اس میں سائیکل چلانے کے لیے پیڈل بھی تھے اور پہلی بار اس میں بریک کا استعمال کیا گیا تھا اور آج بھی زیادہ تر سائیکل اسی سدھانت پر آدھارت ہے اسی موڈل کی ہوتی ہے پہلی بینوز ہے موڈی بینے بلے کاری اور اس ساتھ رکھاتے ہیں دور میرے گیا